قوالی کے شائقین حضرات کی خدمت میں سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز پیش کر رہے ہیں تسلیم عارف سید پر بدائیونی اور ان کے ہمنواوں کی آواز میں دونوں جہان کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں فاطمہ کی چادر حضرات فاطمہ کی چادر کس کس جگہ اور کس کس کے کام آئی ہے یہ آپ لوگ سنیں گے اس کے مصنف ہیں ہندوستان کے مشہور شاعر جناب شوق وزیر گنجوی اور اس کیسٹ میں میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں ایم تاہر نے لیجے حضرات سمات کیجے گا فاطمہ کی چادر چار مصرے مہدرم شوق وزیر گنجوی کے یاد آئے دوستوں وہ عظمت ہے فاطمہ کی چادر میں یعنی یہ حقیقت ہے فاطمہ کی چادر میں جس پہ اس کا سایا ہو گردشیں نہیں چھوٹیں وہ خدا کی رحمت ہے فاطمہ کی چادر میں سمات کیجے گا بی بی فاطمہ کی چادر کوئی چادر بھیس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی کوئی چادر بھیس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی کوئی چادر بھیس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی کوئی چادر بھیس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی کوئی چادر بھیس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی کوئی چادر بھیس چادر کی سانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی 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 سمات کیجئے گا کہ یہ چادر قرآنی کی نہیں ہو سکتی کیا جب آدم و حوا کو پیدا رب عالم نے تو چاہا عقد اپنا حضرت حوا سے آدم نے بہکمے کی بریہ حوا کو ہوروں نے سجایا تھا بڑی خوبی سے جنت میں انہیں دلہن بنایا تھا ضرورت پیش آئی اس گھڑی حوا کو چادر کی تو یہ چادر بنی مرضی سے پھر خلاقِ اکبر کی بنایا نور کے دھاگوں سے اس کو دستِ قدرت نے سمارا حکمِ رب سے پھر اسے پورانِ جنت نے رنگا پھر رنگِ اصمت میں فرشکوں کی جماعت نے چھپائی کی بنائے ہاشیے خود دستِ قدرت نے پنائی بیل سبروں ضبط کی اس کے کناروں پر مزین اس کو فرمایا گیا رب کے اشاروں پر رضائے کی بریہ کی مست سشکوں میں بسایا تھا محبت کی کشش کے نور کا گوٹا لگایا تھا تھی اس چادر کے ہر اکتار میں کچھ ایسی تابانی تھی اس چادر کے ہر اکتار میں کچھ ایسی تابانی فرشکے دیکھ کر ہے راتے اس کی نور افشانی فرشکے دیکھ کر ہے راتے اس کی نور افشانی جو نورِ مصطفیٰ صلی اللہ کی اک کرن ڈالی تو پھر اس کی تجلی سے فضا سب جگمگا اٹھی کسی چادر میں ایسی ذو فشانی ہو نہیں سکتی کسی چادر میں ایسی ذو فشانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی ایسی ذو فشانی ہو نہیں سکتی جلی حرفوں سے پیشانی پہ بسم اللہ لکھا تھا پھر اس میں کلمہ توحید اللہ لکھا تھا قرینے سے بنے تھے پھول اس میں نیک اصولوں کے لکھے تھے نام اس چادر کے پھولوں میں رسولوں کے ہر ایک پتی پہ اللہ کے ولی کا نام لکھا تھا خدا پاک کا مخلوق کو پیغام لکھا تھا نمائیہ طور پر اس میں قل ہو واللہ لکھا تھا سبحان اللہ خوبی سے سبحان اللہ لکھا تھا تھے اس میں چار کوشے ان میں باہر پہ جلی لکھا حسن لکھا حسین اور فاطمہ لکھا محمد مصطفیٰ پیارے رسول اللہ لکھا تھا محمد مصطفیٰ پیارے رسول اللہ لکھا تھا محمد مصطفیٰ پیارے رسول اللہ لکھا تھا اس چادر میں اس چادر کی سب تقدیر لکھی تھی کناروں پر قرآن باق کی تفسیر لکھی تھی یہ ایک سچی حقیقت ہے کہانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی یہ ایک سچی حقیقت ہے کہانی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی جب اسے بیوی ہوا نے جنت میں اڑھا تو وہاں کی منظر کشی کیا تھی سمات بھیجے گا اسے ہوا نے جب اڑھا تو جنت جگمگا اٹھی سبان اللہ سبان اللہ کی اتگم صدا گونجی ہوا پھر عقد پاہم آدموں ہوا کا جنت میں مبارک بات دی ہوروں نے دونوں کو مسرت میں یہ عظمت دیکھ کر شیطان کی پیشانی بے بل آیا کھلا کر ایک دانہ ان کو جنت سے نکلوایا خدا پاک نے دونوں کی یہ جنت سے جب باہر تو اس دم حضرتِ حفوا سے یہ لے لی گئی چادر ہوئی لغزش وہ جب شیطان سے بھوکا کھا گئے دونوں نکل کر باغ جنت سے زمین پر آ گئے دونوں خدا پر اپنی نادم ہو کے وہ روتے رہے برسوں خدا پر اپنی نادم ہو کے وہ روتے رہے برسوں یہ چادر یاد کر کے ہوش وہ کھوتے رہے برسو نہ ملتا تھا سکونے دل کسی بھی اور ہیلے سے ملی چادر یہ حفا کو محمد کے وسیلے سے مدھا اس کی کسی سے بھی زبانی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ چادر پاتما کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر پاتما کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر پاتما کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حفا کی خطائیں معاف ہوتی ہیں مدھا اس کی کسی سے بھی زبانی ہو نہیں سکتی اس چادر کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے یہ چادر پاتما کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی آگے کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیے گا اسی چادر نے خوشیاں دیں چھڑایا ان کو ہر غم سے اسی چادر کے صدقے میں ملی پھر حفا آدم سے اسے حفا نے اوڑا اور اونچا مرتبہ پایا اسی نے شیش کے سارے تنے ادھر کو مہکایا یہ چادر منتقل ہو کر ملی ہر ایک پیمبر کو یہی چادر ملی دنیا میں ہر خاتھونے ادھر کو تجلی نے خدا کی جور کو جس دم جلایا تھا اسی نے حضرت موسیقی کو جلنے سے بچایا تھا اسی چادر نے کشتی نوہوں کی تیرائی توفا میں یہ بن کر بادوباں کشتی کا کامائی تھی توفا میں خلیل اللہ کو آتش میں جب نمرود نے ڈالا اسی چادر نے سارا کر دیا آتش کا دا ڈھنڈا یہی چادر کو حضرت آسیا خاتون نے پائی اسے سارا نے اوڑھا ان کی ہر مشکل میں کامائی اسی چادر نے حضرت حاجرہ کی پاس بانی تھی اسی چادر نے پتھر سے نکالی دھار پانی تھی اسی چادر نے سمائیل کو اعزاز دلوائے بچے وہ مکر شیطان سے زبی اللہ کہلائے کسی چادر سے ایسی پاس بانی ہو نہیں سکتی کسی چادر سے ایسی پاس بانی ہو نہیں سکتی یہ چادر پاتمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر پاتمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر پاتمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی ہر پیغمبر کے ساتھ اس چادر کا سایا رہا اور اسی چادر نے اسمائیل کو اعزاز یہ بخشے کہ وہ شیطان کے مکر سے بچے اور زبی اللہ کا لقب پایا اس چادر نے آگے کیا 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 سماہ فرمائیے گا کسی چادر نے یوسف کو رکھا محفوظ عیزہ سے اسی کی پارسائی سے بچے دام زلیخہ سے اسی چادر نے مریم کو مقدس پارسائی دی اسی چادر سے عیساء کو ملی شان مسیحائی یہ چادر رحمت ربی سے عبداللہ تک پہنچی ملی پھر آمنا بھی کو امانت آمنا بھی کی جناب آمنا کو اس نے وہ اعجاز دکھلائے فلک سے چاند اور تارے سلامی کے لیے آئے شکم میں آپ کے اللہ کے محبوب جب آئے پرشتے اور پیمبر ہر مہینے یہ خبر لائے شکم میں آپ کے اللہ کے محبوب آئے کہ جن کے واسطے اللہ نے دو جگ بنائے ہیں یہ جن کے نور کی چادر تھی وہ تشریف نے آئے تو اس چادر نے ان کی ذات سے اونچے شرف پائے بیا ہم سے وہ ان کی مہربانی ہو نہیں سکتی بیا ہم سے وہ ان کی مہربانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ جن کے نور کی چادر تھی وہ تشریف لے آئے تو اس چادر نے ان کی ذات سے اونچے شرف پائے ہمارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں تو اس چادر نے ان کے وسیلے سے اور بھی کچھ شرف پائے مجلہ کر دیا آقا نے پھر اپنی رسالت سے اضافہ اس کی زینت میں کیا نورِ شفاعت سے علی سے فاطمہ کی جب رسول اللہ نے کی شادی تو یہ چادر بوقتے رخصتی ان کو عطا کر دی نبی کی لادلی جب اوڑ کر شوہر کے گھر آئی تو جنت سے اسے ہوروں نے آ آ کر سلامی دی یہ چادر اوڑ کر جب فاطمہ قرآن پڑتی تھی تو رب کی رحمتوں کی بدلیاں گھر پر برستی تھی علی نے سر سے باندھا جس گھڑی زہرا کی چادر کو پتہ حاصل ہوئی دم میں اُکھاڑا بابِ خیبر کو اسے پھر کربلا میں رنگ دیا شبیر نے ایسا قیامت تک بھی اس کا رنگ ٹھیکا ہو نہیں سکتا یہی کربل میں قاسم اکبر و اسغر کے کام آئی یہی اب پاس اور سارے شہیدوں کا کفن ٹھہری اسی چادر کے ٹکڑوں میں شہیدہ رام کرتے ہیں اسی چادر کے ٹکڑوں میں شہیدہ رام کرتے ہیں اسی چادر کے ٹکڑوں میں شہیدہ رام کرتے ہیں یہ ٹکڑے پبر میں باغے جنا کا کام کرتے ہیں یہ چادر پار کر کے سب شہیدوں کے سفینے کو جو پاقی رہ گئی وہ لوٹ کر آئی مدینے کو ہوا جو رنجوس کی ترجمانی ہو نہیں سکتی ہوا جو رنجوس کی ترجمانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی ہوا جو رنجوس کی ترجمانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی کربلا شریف میں یہی چادر حضرت قاسم کے کام آئی یہی چادر حضرت علی اصغر کے کام آئی یہی چادر حضرت علی اکبر کے کام آئی یہی ابباس علمدار کے کام آئی اور یہی چادر ان شہیدوں کا کفن ٹہری اسی چادر کے ٹکڑوں میں شہید آرام کرتے ہیں یہ چادر قبر میں باغ جنا کا کام کرتے ہیں اسی چادر کے ٹکڑوں میں شہید آرام کرتے ہیں یہ ٹکڑے قبر میں باغ جنا کا کام کرتے ہیں کربلا شریف سے یہ چادر جو لوٹ کر آئی تو کہاں پہنچی سماتھ فرمائیے گا یہ آخری بند خدای راز کوشیدہ ہے اس کے کارناموں میں کیا تقسیم قدرت نے اسے بارہ اماموں میں اماموں سے گزر کر پھر یہ غوث پاک تک پہنچی جناب غوث نے اپنے مریدوں کو عطا کر دی ملی یہ فاجہ عثمہ کو تو سر آپ نے رکھ بھی مشرف پھر ہوئے اس سے جناب فاجہ اج میری یہ قطب الدین اور بابا فرید الدین تک پہنچی علاؤ الدین سافر اور نظام الدین تک پہنچی بتاؤں نام کس کس کے سبھی ولیوں نے پایا ہے ہے جتنے دین کے عالم سبھی پر اس کا سایا ہے ہے اس کا عکس نورف شاں محبان محمد پر تنی رہتی ہے یہ چادر غلامان محمد پر تجلی اس کی پاؤ گے ہر ایک حافظ کے سینے میں رہے گی تا قیامت سایا افگن یہ مدینے میں بدستے پا تمہاں محشر میں پیش رب یہ جائے گی بدستے پا تمہاں محشر میں پیش رب یہ جائے گی یہ آلِ مصطفیٰ کا خون خالق کو دکھائے گی یہ آلِ مصطفیٰ کا خون خالق کو دکھائے گی یکا ایک جوش اس دم آئے گا دریائے رحمت میں تو امت مصطفیٰ کی شوق سب جائے گی جنت میں اب اس سے اور بڑھ کر شاد مانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی ملی یہ خواجہِ عثمہ کو تو سر آکھ میں رکھی مشرف پھر ہوئے اس سے جنابِ خواجہ اج میری یہ خطب دین اور بابا فرید الدین تک پہنچی علاؤ الدین سابر اور نظام الدین تک پہنچی بتاؤں نام کس کس کے سبھی ولیوں نے پایا ہے ہے جتنے دین کے عالم سبھی پر اس کا سایا ہے ہے اس کا عقص نورف شاہ محبہ نے محمد پر تنی رہتی ہے یہ چادر غلامہ نے محمد پر تجلی اس کی پاؤگے ہر ایک حافظ کی سینے میں رہے گی تا قیامت سایا افگن یہ مدینے میں بدستے فاطمہ محشر میں پیشے رب یہ جائے گی بدستے فاطمہ محشر میں پیشے رب یہ جائے گی یہ آلِ مصطفیٰ کا خون خالق کو دکھائے گی یکا ایک جوش اس دم آئے گا دریائے رحمت میں تو امت مصطفیٰ کی شوق سب جائے گی جلت میں اب اس سے اور بڑھ کر شاد مانی ہو نہیں سکتی اے مومنوں اب اس سے اور بڑھ کر شاد مانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی یہ چادر فاطمہ کی ہے پرانی ہو نہیں سکتی موسیقی سنو حسنین نے کیا مرتبِ اللہ سے پائے ہیں کھلوں نے خلد سے لے کر انہیں جبریل آئے ہیں مچل کر جس گھڑی مچل کر جس گھڑی بچ پل میں زد کی ہے سواری کی رسول پاک انہیں خوش ہو کے کاندھوں پر بٹھائے ہیں سنو حسنین نے کیا مرتبِ اللہ سے پائے ہیں کھلوں نے خلد سے لے کر انہیں جبریل آئے ہیں اور مچل کر جس گھڑی بچ پل میں زد کی ہے سواری کی رسول پاک نے خوش ہو کے کاندھوں پر بٹھائے ہیں یہ مرتبہ ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹے حضرت امام حسن اور دوسرے بیٹے امام حسین کا یہ ان کے بچپن کی بہت ہی مشہور بات جس کو حسنین کی تختی کے انوان سے لوگ جانتے ہیں یہ دونوں ہی بھائی بچپن میں ایک دن ایک تختی حسنن اور ایک تختی حسین دونوں بھائی اپنی اپنی تختیاں لکھ کر لاتے ہیں اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی بہتر ہے تو فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بچوں کی بات سن کر ان کو کہاں جانے کے لیے کہتی ہیں پھر اس حسنین کی تختی کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے کہ کس بھائی کی لکھائی اچھی ہے اور کس کی خراب سمات کیجئے گا حسنین کی تختی شاعر ہیں شوق وزیر گنجوی اور فنکار تسلیم عارف بڑا ہے یوت و رتبہ شوق سب اللہ حوالوں کا بڑا ہے یوت و رتبہ شوق سب اللہ حوالوں کا بڑا ہے یوت و رتبہ شوق سب اللہ حوالوں کا مگر ہے مرتبہ کچھ اور ہی زہرہ کے لاہ حوالوں کا سمات کیجئے حضرات پہلا بل سنو اکوا گیا اے دوستو حسنین کی تختی علی شیر خدا کے دونوں نورے این کی تختی وہی حسنو حسین بنی علی جودو سخابالے صداقت کے علم بردار اور سبرو رگا والے وہی حسنین پیارے مصطفیٰ کے جو نواسے ہیں وہی حسنین جو نورے نظر خیر انہیں ساکھے ہیں ابھی بچپن کے دن تھے کم سنی کا دور کا ان کا مگر اس عمروں میں سنجیدگی کا دور کا ان کا جنابِ فاطمہ زہرہ انہیں گھر میں پڑاتی تھی بڑے ہی پیار سے دونوں کو وہ لکھنا سکاتی تھی سنو ایک روز کا قصہ وہ دونوں بھائی خوش ہو کر اُٹھے اور لکھنے بیٹھے کچھ عبارت اپنی تختی پر غرض دونوں نے بسم اللہ پڑھ کر تختیاں لکھیں لکھائی ایسی جیسے خدسیوں نے نیکیاں لکھیں کہاں پھر فاطمہ سے جا کے امی جان تم دیکھو لکھائی کس کی بہتر ہے ذرا یہ فیصلہ کر دو لکھائی کس کی بہتر ہے ذرا یہ فیصلہ کر دو موسیقی کہا پھر فاطمہ سے جا کے امی جان تم دیکھو لکھائی کس کی ہے بہتر ذرا یہ فیصلہ کر دو بی بی فاطمہ دونوں بچوں پھر جب نظر ڈالتی ہیں ان کی لکھائی دیکھتی ہیں تو کیا حکم دیتی ہیں سما سرمایئے لکھائی دیکھ کر دونوں کی خوشتی فاطمہ مگر پھر غور کر کے فاطمہ نے دل میں یہ سوچا لکھائی ایک تھی اچھی بتائی تو برا ہوگا لکھائی ایک تھی اچھی بتائی تو برا ہوگا کہ میرے دوسرے فرزند کو صدمہ بڑا ہوگا کسی بیٹے کا دکھ مجھ سے گوارہ ہو نہیں سکتا کہ جیت اور ہار کا مجھ سے اشارہ ہو نہیں سکتا جیئے ہیں میں نے فاقے دونوں کو حسرت سے پالا ہے میرا ہر ایک بچہ میرے اس گھر کا اجالہ ہے گھروں میں خوشکی سے اور کون سے بچے کا دل توڑوں یہ سوچا پیسلا دونوں کا ان کے باپ پر چھوڑوں بڑے ہی پیار سے دونوں کے ہاتھوں کو دیا بوسا لگایا دونوں کو سینے سے اور پیشانی کو چوما کہا دونوں سے یہ دختی دکھاؤ باپ کو جا کر کہا دونوں سے یہ دختی دکھاؤ باپ کو جا کر بتائیں گے وہی اب یہ لکھائی کس کی ہے بہتر بتائیں گے وہی اب یہ لکھائی کس کی ہے بہتر بتائیں گے وہی اب یہ لکھائی کس کی ہے بہتر آپ کہتی ہیں کہ اے میرے بچوں یہ تختی لے کر تم اپنے والد کے پاس چلے جاؤ وہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کس کی لکھائی ٹھیک ہے اور کس کی خراب یہ دونوں بھائی اپنی اپنی تختی لے کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں پھر حضرت علی ان کو کیا حکم دیتے ہیں سمات کی جگہ یہ سن کر دونوں بھائی باپ کی خدمت میں جا پہنچے دکھائی تختیاں ان کو کہا بابا بتا دیجے کہ ہم دونوں نے اپنی اپنی تختی آج لکھی ہے ذرا یہ فیصلہ کیجے لکھائی کس کی اچھی ہے علی شیرِ خدا خوش ہو گئے پھر یہ خیال آیا میں کس کا حوصلہ توڑوں بڑا دل میں ملالایا حسن کو خوش کروں گا تو حسینہ بہائے گا حسینہ پل بتایا تو حسن کو دکھ بڑا ہوگا میرے نورے نظر ہیں مجھ کو تو دونوں برابر ہیں کروں رنجیدہ کس کو دونوں یہ سبتیں بیمبر ہیں بڑی ہی کشمہ کشمے تھے علی شیرِ خدا خودم کہا پھر پیار سے یہ فیصلہ کرتے ہیں بچوں ہم کہ تم دونوں رسول اللہ کے دربار میں جاؤ کہ تم دونوں رسول اللہ کے دربار میں جاؤ تم اپنی طاقتیاں نانا کو اپنے جا کے دکھلاو کہ تم دونوں رسول اللہ کے دربار میں جاؤ کہ تم دونوں رسول اللہ کے دربار میں جاؤ تم اپنی تختیاں نانا کو اپنے جا کے دکھلاو موسیقا ویدر آشار دونوں رسول اللہ اسے orchestra حضرت علی اپنے دونوں بچوں کی جب یہ بات سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم دونوں رسول اللہ کے دربار میں جاؤ اے میرے پیارے بچوں یہ تختیاں لے کر تم اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی لکھائی اچھی ہے اب یہ دونوں بھائی اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور ان سے جو کچھ کہہ رہے ہیں سمات کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں گئے حسن حسین اب اپنی اپنی تختیاں لے کر وہی پہنچے جہاں بیٹے تھے تو عالم کے بیغمبر رسول پاک جلبا فرماتے اس بقت مسجد میں وہ دونوں بھائی جا پہنچے وہاں ایک آنے واحد میں کہا کہ نانا جانا مسجد میں آئے ہے خدمت میں ہمارا فیصلہ فرمائے یہ اپنی عدالت میں یہ اپنی جیت کی امید اور حسرت سے دونوں نے لکھیں ہیں اپنی اپنی تختیاں محنت سے دونوں نے تم ہی منصف ہو اب اس حال سے واقف ذرا کر دو لکھائی کس کی اچھی ہے سرائے فیصلہ کر دو رسول پاک بھی اس سوچ میں خاموش پیٹھے تھے کروں میں ہار کا اور جیت کا اب فیصلہ کیسے علی اور فاتوانے جب نہیں توڑا ہے ان کا دل مجھے بھی ہو گیا یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تو کھاؤں دل میں کس کا دونوں ہی یہ مجھ کو پیارے ہیں تو کھاؤں دل میں کس کا دونوں ہی یہ مجھ کو پیارے ہیں میرے لفتیں جگر ہیں یہ میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے لفتیں جگر ہیں یہ میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے لفتیں جگر ہیں یہ میری آنکھوں کے تارے ہیں موسیقی 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 تامسین موسیقی 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 ان کا فیصلہ اب کیا کیا جائے رسول پاک تھے اس سوچ میں کہ جبرائی لائے کہا جبریل سے ایک سخت اُلژھن ہے وہ سلجھاؤ میری جانب سے دونوں تختیاں اللہ کو دکھلاو گئے روح العمی پیش خدا کو دختیاں لے کر کیا یہ عرض کہ یارب لکھائی کس کی ہے بہتر خدا اے پاک نے بھی ہاں کسی کا دل نہیں توڑا تو آگے فیصلہ اللہ نے اس بات پر چھوڑا کہا جبریل سے ایک سیب تم جنت سے لے جاؤ میرے محبوب کے پیارے نوازوں کو نہ تڑپاؤ اچھالو سیب کو جا کر وہیں دونوں کی تختی پر گرے وہ سیب جس تختی پہ تختی ہے وہی بہتر لیا ایک سیب جنت سے وہاں روح العمی آئے جہاں سرکار اور بچے جمع اصحاب تھے سارے اچھالا سیب کو جبریل نے پھر سب کو دکھلا کر یہ سوچا سیب نے اب سوسو مشکل آ پڑی مجھ پر کسی کی حال کا میں ہی سب بن جاؤں گا آخر کسی کی حال کا میں ہی سب بن جاؤں گا آخر ہمیشہ کے لیے میں ہی بُرا کہلاؤں گا آخر ہمیشہ کے لیے میں ہی بُرا کہلاؤں گا آخر ہمیشہ کے لیے میں ہی بُرا کہلاؤں گا آخر موسیقی موسیقی بربربگارِ عالم جبریلِ امین کو حکم دیتا ہے کہا جبریل جاؤں 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 جنت سے ایک سیب لے جاؤں اور اس سیب کو ان دونوں بھائیوں کی تختی پر اچھالو جس کی تختی پر وہ سیب گرے گا بس سمجھ لینا اسی کی لکھائی بہتر ہے جبریلِ امین جنت سے سیب لے کر اس جگہ جاتے ہیں جہاں رسولِ کریم تشریف فرما تھے اور اس سیب کو جب اچھالتے ہیں دونوں بھائیوں کی تختی پر تو اس وقت وہ سیب اللہ دبارک و تعالیٰ سے کیا فریاد کر رہا ہے یہ بات خاص طریقے سے سمات کیجے گا سیب کی فریاد دعا یہ سیب نے اس وقت مانگی آہداری سے دیا یہ عرض پیش رب نہایت انکساری سے الہی رحم فرما بات میری آج رہ جائے کہ اب حسنین کے صدقے میں میری لاج رہ جائے اگر صدقے نبی میں سے کسی کا دل دکھاؤں گا تو خود کو کس طرح دنیا کی لانت سے بچاؤں گا میرا انصاف ہی مجھ کو ہمیشہ کی سزا دے گا مجھے میرے خدا ہر کوئی نظروں سے گرا دے گا سنی جب سیب کی فریاد تل رویا فرشتوں کا سمین و آسما کیا عرش آزم بھی لرزوک تھا یہ حالت دیکھ کر رحمت خدا کی جوش میں آئی خدا نے سیب کو فوراں دعا مقبول فرمائی خدا نے سیب کی فوراں دعا مقبول فرمائی خدا نے سیب کی فاں دے گا خدا نے سیب کی فرمائی اینا آدھا ایدھر آدھا ایدھر آدھا ایدھر مونو میت پری پر موسیقی کچھ حالا سیو کو جبریل نے سب کو دکھلا کر تو یہ سیو دونوں بھائیوں کی تختی پر آدھا اس تختی پر اور آدھا اس تختی پر یعنی آدھا ایمام حسن کی تختی پر آدھا ایمام حسین کی تختی پر گرتا ہے فضل حق سے اس سیو کی التجا یہ رنگ لاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آخری بند میں سمات کیجئے گا دعا یہ سیو میں اس وقت مانگی آہوزاری سے کیا یہ عرض پیش رب نہایت انکساری سے الہی رحم فرما پا تو میری آج رہ جائے کہ اب حسنین کے صدقے میں میری لاج رہ جائے اگر سبت نبی میں سے کسی کا دل دکاؤں گا تو خود کو کس طرح دنیا کی لانت سے بچاؤں گا میرا انصاف ہی مجھ کو ہمیشہ کی سزا دے گا مجھے میرے خدا ہر کوئی نظروں سے گرا دے گا سنی جب سیو کی فریاد دل رویا فرشتوں کا زمین و آسمان کیا عرش آزم بھی لرزت تھا یہ حالت دیکھ کر رحمت خدا کی دوش میں آئی خدا نے سیب کو فورن دعا مقبول فرمائی خدا نے سیب کی فورن دعا مقبول فرمائی ہوا دو ٹکڑے فورن سے وہ خدرت کی مرضی پر گرا آدھا ادھر آدھا ادھر کو نوکی تختی پر ہوا جب اس طرح ہو فیصلہ باہم پرابر کا تو کونجا ایک دم نارا وہاں اللہ اکبر کا مچل تھا خوشی کا جذبہ یوں ہر ایک کے سینے میں نظر آتا تھا ہر سو عید کا منظر مدینے میں آیا دنیاں پہ عظمت ہو گئی شب پیرو شبر کی تب ہی سے ہو گئی مشہور یہ حسنین کی تختی بڑا ہے مرتبہ اے شوق ان زہرا کے لالوں کا بڑا ہے مرتبہ اے شوق ان زہرا کے لالوں کا نبی کے لات لے شیر خدا کے نو نیہالوں کا نبی کے لات لے شیر خدا کے نو نیہالوں کا نبی کے لات لے شیر خدا کے نو نیہالوں کا نبی کے لات لے شیر خدا کے نو نیہالوں کا نبی کے لائے جیرے نبی 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 آیاں دنیا پہ عظمت ہو گئی شبیروں شبر کی آیاں دنیا پہ عظمت ہو گئی شبیروں شبر کی تب اسے ہو گئی مشہور یہ حسنین کی دختی تب اسے ہو گئی مشہور یہ حسنین کی دختی تب اسے ہو گئی مشہور یہ حسنین کی دختی موسیقی